اسلام علیکم پیاری ویورز تو کیسے آپ سب مید ہے کہ میں سب بہنیں اور بھائی خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں ماشاءاللہ سے رمشہ نے آج سوٹ چینج کر لیا ہے اسلام علیکم ویورز تو کیسے آپ امید کرتے ہوں کہ میری سب بہنیں اور بھائی خیریہ سے ہوں گے ماشاءاللہ سے بہت دوپ بھی بہت نکلی ہوئے اور شاید بھائی کہ ہم کمرے میں کڑے ہیں تو ان سے بھی ملتے ہیں ان سے بھی کپ شپ کرتے ہیں اور آج میں ہاشم کو اپنا گاؤں بھی دکھاؤں گی دیکھے دیکھے آج میں آپ کو اپنا گاؤں دکھاتی ہوں یہاں پر میری جو اچھ اچھی جگہیں جن پر میں گئی ہوں اور مجھے جو ہے وہ جگہیں بہت ہی زیادہ پسند ہیں وہ بھی چل کے آپ کو دکھاؤں گے اور اپنے ویورز سے بھی ضرور شیئر کریں گے میں نے کہا ٹھیک ہے جیسا آپ کہتی ویسے ہی کرتے ہیں اور میں نے کہا جہیں سے بھی لوگ کا آغاز کر لیتے ہیں اور مہناز اور شہد بھائی صبح کا ٹائم میں تو ناشتہ تھیار کر رہے ہیں دھوپ نکلی ہوئی آج جی صبح صبح جو ہے وہ دون تھی لیکن ایڈے ٹائم جو ہے وہ بلکل دھوپ نکل چکی ہے باہر کا بیو بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور سردی تھی اور شہد بھائی نے کہا کہ آج آپ میرے ساتھ سوئیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے جیسے کہ مطلب ہماری محبت ہی اتنی ہے تو شہد بھائی نے کہا کہ چلیں آج آپ ہمارے ساتھ ٹائمز پینڈ کریں تو بہت مزا ہے کافی دیر تک ہم گپ شپ کرتے رہے بہت ہی مزا ہے اور رمشاہ اپنی امی اور بہنوں کے ساتھ کافی دیر تک گپ شپ کرتی رہی کافی انجوائے ہوئے فیلحال آپ کو بھی انجوائے کرواتے ہیں ان کا گھون آپ سے شیئر کرتے ہیں مجھے تو زیادہ نہیں پتا ہے کیونکہ ان کا گھون ہے تو یہ بھی آپ کو دکھائیں گے ہم میں آپ کو بتاؤں گے یہ کہہ رہی کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کون کون سی جگہیں خوبصورت ہیں محلاز آپی بھی ساتھ ہوں گی شہر بھائی آج شاپ پہ جائیں گے اگر نہیں جاتے تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تو ماشاءاللہ سے ہم باہر آ چکے ہیں اور رمشاہ نے کہا ہے کہ میں آپ کو اپنا گاؤں دکھاتی ہوں یہاں کی جو مشہور جگہ ہیں وہ آپ کو دکھاتی ہوں صدف اور زارہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ہاں تو چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کیا دکھانا ہے یہ تو بتا دو وہاں پر ایک موٹر ہے تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ کہہ رہے کہ یہاں پر ایک ٹول ہے آئی تنگ وہ رہی تو وہاں پر ان کی گرمیوں میں کیا ہوتا تھا جب روزے آپ رکھتی تھیں گرمیوں میں روزے رکھتے تھے تو بہت پیاس لگتی تھی اور اس موٹر پر آکے نہاتے تھے کپڑے دھوتے تھے تو اس موٹر پر ہم نے بہت وقت گزارا ہے یہ ٹو ویل جس کو ہم موٹر کہتے ہیں ٹو ویل لگی ہوئی ہے تو گناہانا بہت زیادہ مزا آتا ہے اور مہرمزان میں جب روزہ بندے کو لگ رہا ہو اور پھر جو ہے تھنڈی تھنڈی ٹو ویل والا پانی مل جائے ابھی تو خیر تھنڈی تھنڈی بولتے ہوئے بھی تھنڈ لگ رہی ہے کیونکہ سرد ہی بہت ہے اس لیے نا تو ابھی چلتے ہیں وہ ٹو ویل بھی آپ کو دکھاتے ہیں سلیں ہاں صدف اور دارہ یہ دیکھیں گے یہ بھی ہمارے ساتھ تو ماشاءاللہ سے شہد بھائی بھی پہنچ چکے ہیں میں نے کہا کہ میں بھی ان کی تھوڑی سی help کر دوں کیونکہ گاؤں تو کافی میں یہاں رہتا ہوں مجھے تو ہر علاقے ہر گھر ہے ہر چیز کا پتائے کہ یہاں کون سی چیز کون ہے کیا ہے اور کون سی جگہ کس کی ہے تو آج کل تو ویسے سولا سسٹم کا کافی دور چاہ رہا ہے تو پہلے یعنی کہ آج سے تین چار سال پہلے تو ویل جو ہے بڑے شونک سے ہم چلایا کرتے تھے بلکہ ہمارے ہمسائیوں کے ٹریکٹر ہوتی تھے ہم وہ لے کے اس پر لگا کے پھر اپنے خیتوں کو جائے پانی دیا کرتے تھے تو آج کل جو سولا سسٹم آیا ہے تو خود ٹو ویل چلنا بھی بانتے ہیں تو ادھر پہنچے ہیں تو ان کی ٹو ویل جو چلنے والی چیز ہوتی ہے یہ نام ہے آپ کو دیکھا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہوتی ہے نا وہ چیز ہے نہیں تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہوا ہے تو یہ پہلے تو ٹھیک تھی تو بھی بہت آپ ماشاءاللہ سے گندم کا جو کھیتہ بہت ہی ہرے بھرے ہو چکے ہیں پیسے جو آپ نے اپنی جانور کے لیے گھاس پتھے 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 ہوگائے ہوئے ہیں گھاس ہوگایا ہوا اور ماشاءاللہ سے گندلیں بہت ہی پیاری پیاری گندلیں نکریم یہ ہیں اور اس میں دوسرا گھاس ہے نہیں ساری گندلیں ہیں ادھر چل کے آپ کو دکھاتے ہیں آجیں پولی وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کا گاؤں ہمارے گاؤں کی نسبت بہت زیادہ اوپن ہے وہاں پہ گھر زیادہ ہیں یہاں پہ گھر بہت کم ہے دور دور تک وہ سامنے گھر ہے اور پھر یہ سامنے گھر ہے اور پھر وہ دور دور گھر آپ کو نظر آ رہے ہیں زیادہ قریب گھر نہیں ہے دور دور گھر ہیں اور ان کا گاؤں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے مجھے آجیں پہل میں یہاں کھلے محل میں رہتا ہوں اکثر یہاں سے سڑک بھی بہت دور ہے کیونکہ رات کے دور ٹریفنگ کزرتی ہے نا تو ڈسٹرپنگ ہوتی ہے آہاں ڈسٹرپ کرتی ہے آوازیں آتی ہیں ہار نوکی جب میں آکے سوتا ہوں نا مجھے ہوش بھی نہیں ہوتا میں کھا سو رہا ہاں صحیح بات ہے اکثر بیگم میری کہتی ہے کہ آپ جائے خراتے مارتے ہو آپ گھراتے میں نے کہا میں گھراتے وغیرہ نہیں مارتا تو ایسا ہی محل ہونا چاہیے دور دوری گھار ہونے کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے دور دور گھار ہیں تو یہاں یہ گندلیں ہیں ہاں یہ گندلیں ہیں ماشاء اللہ سے یہ شاہد بھائی کی گندلیں بہت دوبی رہتے ہیں یہ ساگ کیسے توڑتے ہیں اور ان کے ساگ جو ہے بہت ہی زیادہ اتنی نرام ہوتی ہیں ریشم کتنا یہ پھر آج جو ادھر توڑنے آتے ہیں آپ ان کو توڑنے دیتے ہو یہ سارے آپ کا ہے ادھر تک ہاں وہ دھر تک ہمارا ہی ہے توڑنے آتے ہیں ہم ساہب اگرہ سار کے لیے تو کھانے پینے کی چیزوں کے لیے ہم کسی کو بھی نہیں روکتے ہیں یہ شاہد بھائی کی اپنی زمینیں نہیں ہیں یہ ٹھیکے پہ لے کے اپنے جانوروں کے لیے اگایا ہوئے چارہ تو ان کے اپنی وہ سامنے گھاس والا ایک ایک اکڑے ہیں نا بس وہ ہی ہے وہ بھی ہماری اپنی نہیں ہیں ابھی تو ہاں ان کا مسئلہ چاہ رہا ہے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اللہ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تو ماشاءاللہ سے یہ پیچھے والا گھر میری سسٹر کا ہے جو میری چھوٹی سسٹر ہے وہ یہی پہ رہتی ہے بڑی سسٹر تو ادھر نہیں ہے وہ شہر میں وہاں رہتے ہیں تو ہم یہاں کیلے ہوتے ہیں اس وجہ سے بار بار جو ہے حاشم بھائی کو مکھال کرتا ہوں کہ آجو آجو دل نہیں لگتا آجو تو کبھی کو آر سہل بھائی آجاتے ہیں تو حاشم بھائی جب بھی آتے ہیں دو تین دن لگا کے ہی جاتے ہیں تو ہمارا جو کبھی کام پہ گیا ہوا ہے ہمارا دوسرا دولا تو وہ بہتا ہے اس سے بھی چلو گھر شپ ہو جاتی ہے اور ابھی نا یہ سب نا مولیاں لگی ہوں گے تو یہ ڈھونڈ رہے ہیں صبح ناشتے میں نا کہہ رہے ہیں مولیاں جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہیں اس لیے ابھی چھوٹی ہیں ابھی چھوٹی ہیں کیونکہ یہ نا لیٹ لگائی تھی نا تو ٹائم پہ نہیں لگائی سو جیسے یہ چھوٹی ہیں اور ہری دھنیاں بھی ہم نے لگائی ہوئے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اینی ٹائم آپ کو تو بتائیں دھیات میں چٹنی کا روٹین زیادہ ہوتا ہے چٹنی بنانے کے لیے دھنیا کی ضرورت تو پڑتی ہے دھنیا میتھی ہوگی جیسے یہ دیکھیں یہ دھنیا اگائی ہے یہ دیکھیں یہ جیسے پھر چٹنی بنا کے دھر کھالی تو یہ دیکھیں اوہ گم دیو بچے چھوٹی توڑ لیا ہے چلے دکھا نا دیکھیں صدف کے کام دیکھیں اس نے مولی توڑ لیا ہے ابھی چھوٹی تھی لیکن نکال لیا ہے ہم نے اگایا ہے لیکن شل جم جایا ہے وہ سامنے وہ وائٹ کلر کے پھول یہ کیا چیز ہے یہ بونگرے اچھا بونگرے لگے ہیں یہ بھی کھانے کے لیے جانتے ہیں یہ سبزی ہوتی ہے یہ بھی یہ بھی ایک سبزی بیس کے سبزی ہے وہ سامنے وائٹ کلر کے پھول ہمیں ہماری نراض ہوتی ہے کہتی ہے جو آپ بزار سے یہ سمال لے جاتے ہونا تو وہ پتہ نہیں کس پانی کا ہوتا ہے کیسے طریقے سے ہوتا ہے یہ جو ہمارے ہم نے خود اپنی ٹویل کا پانی لگایا ہوتا ہے اس میں خاف ہو جاتا ہے ساپ ستر محول میں یہ بنی ہوتی ہیں سبزیاں ان کا گاؤں کافی کھلا ہے تو یہاں جتنی سبزیاں اور جتنا کچھ یہ بود ہیں تو اگاتا ہے ماشاءاللہ سے بہت پیارا گاؤں ہے ان کا یہ دیکھیں کتنا بڑا گھاس ہوا ہوا ہے یہ ساگ ہے اسے کہتے ہیں گڑا رایا ہے بہت زیادہ اوپن ایری ہے یہاں پہ کڑا رایا ہے شاید بھائی آپ نے کبھی بنایا ہے نہیں کڑا رایا ہے یہ میٹھا رایا جس کا ساگ بنتا ہے میٹھا رایا ہے ساگ بنانے کے لیے ایک کڑا ہوتا ہے اور ایک میٹھا ہوتا ہے آپ چلتے ہیں اس طرف پہ تو بیواز ہم باپاس آ چکے ہیں اور میناد آتی ہم میرے ساتھ ہے اسلام علیکم بیواز تو بیواز یہ جو ہے اکیلے رنگ شاہ جو ہے آج اکیلے ہی ویڈیو بنا لی ہے میرے بغیر اس نے جو ہے ویڈیو بنا لی تھی لیکن نیکس ویڈیو میں میں اس کے ساتھ ہوں گی تو آگے کبھی لوگ ہم ساتھ ہی بنائیں گے تو ابھی کے لیے دیجئے اجازت انہام